جو ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے اب اگر اس میں ڈیپیوٹی کمیشنرز فیک ڈو میسائل دینے میں انوالوڈ ہیں تو یہ کس کے کیے ہوئے تائنات ہیں ڈیپیوٹی کمیشنرز خاص کر کے لڑکانا شکارپور سکھر یہ ڈیپیوٹی کمیشنرز کس نے لگائیں سندھ گورنمنٹ لگا رہی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ نے حال دیکھ لیا کہ ایک ایس پی کو فیڈل گورنمنٹ سندھ سے باہر پوسٹ نہیں کر پائی ابھی تک تو ان کو پروٹیکشن بھی سندھ گورنمنٹ کی حاصل ہے پیسے بھی سندھ گورنمنٹ ہی لے رہی ہے اس چیز کے جب چیز پکڑی جاتی ہے تو وہ خود اس کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پہ واضح کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اس کو عام جام مسئلہ سمجھ کے آپ آفیسرز کے حوالے کر کے اس کو رائے گار نہ کریں اس کو پارلمنٹری کمیٹی ہو جس میں پارلمنٹیرینز انوالف کریں یہ اسیمبلی ہے ہم کس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں یوٹلائز کیا جائے ایکل رپریزنٹیشن رکھی جائے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ایم پی ایز کو کمیٹی کا حصہ بنایا جائے اور اس انویسٹیگیشن میں ہمارا رول ہونا چاہیے اور اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ پھر اسمبلی میں آنی چاہیے اس پہ ڈسکشن ہو تاکہ سندھ کی عوام کو میڈیا کے تھروں اسمبلی کے تھروں پتا چلے کہ ایکچل سندھ میں ہو کیا رہا ہے یہ دو اہم پوائنٹ تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اسی طرح پی آر سی ہے پرمننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفیکٹ وہ بھی اسی طرح پیسوں پر دیا جا رہا ہے دو مسائل دیتے ہیں ساتھ ہی پی آر سی دے دیتے ہیں کیونکہ ایڈکیشنل انسٹیوٹس کے لیے پی آر سی کی بھی ریکوائنٹ ہے وہ بھی ایسے ہی پیسوں پر دیا جا رہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے فیوچر جنریشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم یہ پروف کریں گے کہ یہ ہی سندھ حکومت ہے جو ہماری فیوچر جنریشن کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس کو اسمبلی کے تھروں ہی ہم پروف کرنا چاہتے ہیں